بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے پنجاب حکومت کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں ان کا چلنا مشکل ہو گیا ہے پہلے وہ چیف سیکریٹری کی چھٹی ہوئی ہے وہ چھٹی پر چلے گئے خود ہی آئی جی پنجاب کو پنجاب حکومت خود فارغ کرنا چاہتی ہے وفاق نے انکار کر دیا ہے وہ ان کا آپس میں ٹسل چل رہی ہے اب سی سی پی او پر مسئلہ آگیا ہے کہ وفاقی حکومت نے اس کی خدمات واپس لے لی ہیں پرویز علیہ صاحب اس میں آڑ گ کہ نہیں ہم نے ان کو واپس نہیں جانے دینا مسئلہ سیاسی انتقام کا ہے اور وہ جو عمران خان صاحب کی پولیسی ہے وہی چل رہی ہے اور اس کے علاوہ جو لانگ مارچ اور دھرنا ہونا ہے ایکسپیکٹڈ جو ہے عمران خان صاحب کا اس کے لیے پولیس کا بندوبست کیا جا رہا ہے کہ زیادہ زیادہ پولیس والے وہاں جمع کیا جائیں وفاقی پولیس چاہ رہی ہے کہ وہاں پر آ جائیں تو وہ صوبے کیا اس میں اپنی نفری بھیجیں گے جس میں پنجاب اور کے پی بھی شامل ہیں یہ بڑا اہ اہم سوال ہے اور کے پی میں وہ کس کے باپ کا پیسہ ہے جو ہیلیکوپٹر اور جہازوں کے استعمال میں جو جمعہ بزار لگ رہا ہے لوٹ سے لگ رہی ہے اور مزید آج ایک قانون پاس کر دی ہے اسمبلی نے بل پاس کر دی ہے یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے یہ ہمیں تو کچھ اور باتیں سناتے تھے عمران خان صاحب میرٹ اور بچت اور ساری چیزیں پتہ نہیں کہاں چلی گئی تو پنجاب سے اگر ہم بات شروع کریں پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ کچھ ہی دن پہلے یہ مسائل شروع ہو چکے تھ جب سے پرویز الائی صاحب آئے ہیں اور جب سے یہ خبر خاص طور پر آئی ہے کہ پھر دوبارہ تبدیلی آ رہی ہے اور پرویز الائی صاحب کی چھٹی ہو رہی ہے اچھا انہیں خود بھی پتہ ہے میں نے آپ سے پرسوں بھی بات کی تھی کہ مونس الائی نے خود اپنے ایک دوست سے کہا کہ آپ جلد سے جلد ہم سے جو کام لینے کرا لیں کیونکہ کوئی پتہ نہیں کس دن حکومت ختم ہو جائے تو اب پولیس کے ساتھ جو جھگڑا چل رہا ہے مطلب ایک ڈیڈ لوک آیا ہوا ہے چیزوں میں و وزیرالہ آئی جی پنجاب کو فارق کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آئی جی پنجاب ان کی مرضی کے مطابق وہ جو ان کی مرضی وہی عمران خان صاحب والی نا کہ اس کے خلاف پرچہ کار دیں اس کے خلاف مقدمہ بنا دیں اس کو اٹھا لیں اس کو جیل میں ڈال دیں یہ ساری چیزیں وہ چاہتے ہیں آئی جی پنجاب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں نئی جی آپ قانون کے مطابق چلیں ہم آپ کے ساتھ ہیں جو آپ حکم دیں گے لیکن قانون کے مطابق چلیں تو اب جو خاص طور پر یہ دو وزراء کے خ مقدمے کی بات تھی انہوں نے وزیرالہ نے کوشش کی پرویز الہی نے انہیں حکم دیا کہ دو وفاقی وزراء جو جعوید لطیف صاحب ہیں اور مریم مورنگ زیب صاحبہ ان کے اقلاف دہشت گردی کا مقدمہ کر دیں اب جو خبریں آ رہی ہیں نا اس کے مطابق یہ پتہ چاہ رہا ہے تو انہوں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا یہ مقدمہ تو نہیں درج ہو سکتا تو اس کے بعد انہوں نے سی سی پیو لاہور کے ذریعے وہ مقدمہ درج کروا لیا اور اب وفاقی حکومت نے سی سی پیو لاہور کی خدمات واپس لے لی ہیں انہیں اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن میں ریپورٹ کرنے کا کہا ہے تو پرویز الہی صاحب اس پر آ کر گئے ہیں انہوں نے کہا نئی جی یہ تو نہیں جائیں گے تو دیکھیں وہ کب تک کر سکتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ گریڈ ٹونٹی وان اور جو سینئر آفیسرز ہیں وفاق کے جیسے آئی جی پنجاب ہے خاص طور پر وہ تو وفاق کا کام ہے نا انہوں نے تائنات کرنا ہے سندھ کے کیس میں یہ پہلے ڈسین ہو چکا ہے کوٹس کے ذریعے تو پرویز الہی صاحب کی نہیں چل رہی ہے اصل میں تو عمران خان صاحب کا مسئلہ ہے عمران خان صاحب پولیس کو تو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے عادی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بہنوئی کے اپلوٹ کا قبضہ لینا اور دلوانا اس پہ پولیس آفیسرز تبدیل ہو جاتے تھے اچھا وہ مریم بی بی کے بچوں سے کوئی بتمیزی ہو گی حالانکہ وہ بتمیزی بھی نہیں تھی پولیس والوں نے جب روک لیا سڑک پہ جاتے ہوئی ہے پوچھا ان سے تو اس پر پولیس آفیسرز چینج ہو گئے تو اب اس سے پہلے وہ آزم سواتی صاحب کا کیس تھا اس پر پولیس آفیسرز چینج ہو گئے تو اب جو عمران خان صاحب کا وہ رویہ جو اس نے بتایا تھا بشیر میمن صاحب نے دی جی ایف آئی اے نے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایم بی ایس تو جب کوئی آرڈر دیتا تو کوئی نہیں پوچھتا آگے سے کوئی بات ہی نہیں کرتا تو وہ جو چاہتے ہیں کہ وہ جس کو حکم دے کہ اس کو اٹھا لو اس کو جیل میں ڈال دو اس پر مقدمہ بنا دو جیسے رانہ صلی اللہ صاحب پر ہوا تھ بات میں تو خیر وہ دوڑ گئے ہیں نا وہ تو کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا مطلب وہ بندہ جو لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ کسی کے آگے چھپنا نہیں ہے کسی کی بات نہیں سننی کسی سے خوف زدہ نہیں ہونا کسی سے ڈرنا نہیں ہے وہ خود کہتا ہے میرے دوارے حکومت میں جو مقدمے ہوتے تھے مجھے پتہ ہی نہیں ہے عجیب مزاک ہے نا بہرحال پنجاب کا عالم یہ ہے کہ چیف سیکریٹری پہلے ہی چھٹی پر ہیں اب آئی جی کے ساتھ جھگڑا چل رہا ہے اور دوسری طرف جو آصف زرداری صاحب ہیں وہ تشریف لاہور اور جو خبریں ہیں اس کے مطابق ایک پھر تبدیلی کا وہ جو ہے سین چلے گا ویسے بھی جو پرسنوں ان کی پارلیمانی پارٹی کا پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا تھا عمران خان صاحب نے اس میں ایک سو چھتر میں سے ایک سو پچاس لوگ شامل ہوئے تھے صرف چھبیس لوگ غائب تھے جس پہ عمران خان صاحب بڑے برہم تھے اور اچھا ویسے تو وہ اپنے ایون فیڈرل لیول پر اپنی جو ان کی کور کمیٹی ہے اس میں بھی انہوں نے کہہ دیا نا انہیں پتا تو ہے پوزیشن کیا ہے کہ میرے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اسٹیبل منشمنٹ کے ساتھ رابطوں میں ہیں اور مجھے بائی پاس کرتے ہیں تو خان صاحب آپ کے جو کلوز موسٹ لوگ ہیں جو سب سے قریبی آپ کے لوگ ہیں وہ تو آپ کو بائی پاس کر رہے ہیں ان میں سے چھے بندے تو وزیراعظم کے امیدوار ہیں الگ سے تو ان پر اب انہوں نے مونیٹر بنا دیا ہے شیری مزاری صاحبہ کو تو وہاں تو پتہ نہیں کیا ہوگا پنجاب میں بہرحال حالات مشکل نظر آ رہے ہیں جیسے میں نے پرسو بھی بتایا تھا کہ مونس الہی صاحب کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے کہ ذرائع سے پ کام کرانا ہے فوری کرا لیں کیونکہ کوئی پتہ نہیں کس وقت ہماری حکومت ختم ہو جائے تو ان حالات میں وہ حکومت پھر پبلک کے لیے کیا کرے گی آپ یہ دیکھیں کہ جو سلاب میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں وزیراعظم پنجاب ان کے لیے کیا کر رہے ہیں کہاں آپ کو نظر آئے ہیں ہمارا جنوبی پنجاب میں کافی سارا ایریہ جو اس سے متاثر ہوا ہے لوگ بے گھر ہو گئے ہیں مویشی بے گئے ہیں لوگوں کا جانی نقصان ہوا ہے بے شمار بے حساب قسم کا مالی نقصان ہوا تو عمران خان صاحب یا وزیراعظم صاحب وہاں کئی نظر آئے ہیں آپ کو بالکل بھی نہیں مطلب وہ ایک شو آف والا وہ جو تھا نا فوٹو شوٹ والا سین جس میں وہ انٹے رکھ کر اور عمران خان صاحب کناتیں لگی ہوئی ہیں بڑی خوبصورت سی جیسے کوئی شادی کا فنکشن ہو رہا ہے اس میں سے عمران خان صاحب کو گزار کر وہ ایک فوٹو شوٹ یا ویڈیو شوٹ کیا گیا تھا اس کے بعد بس ختم اور وہ دو ٹرکوں کا سامان جو بھیجوائیا ہے یہ سارے ٹوٹل ان کا وہ کام ہے تو خیر ہے اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں لیکن عمران خان صاحب کے لیے پریشانی ہے تو بڑھ رہی ہے نا ایک طرف تو یہ پنجاب حکومت جانے کا معاملہ ہے دوسری طرف سے الیکشن کمیشن کا معاملہ ہے الیکشن کمیشن نے آج انہیں پھر نوٹس بلکہ کل دے دیا تھا نوٹس کہ آپ 23 تاریخ کو پیش ہوں اور اگر آپ 23 تاریخ کو پیش نہیں ہوں گے تو پھر قانون کے مطابق کاروائی ہوگی عمران خان صاحب نے اس نوٹس کو جو ہے چیلنج کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ لیکن بہرحال وہ چیلنج کرتے رہے اس کا الٹیمیٹلی تو نتیجہ نکلنا ہے نا آپ کو الیکشن کمیشن کو فیس کرنا ہی پڑے گا اور وہ کیسز ایسے ہیں جس میں کم از کم ناہلی اور مختلف سزائیں اور یہ سارا کچھ تو ہو نہیں ہونے تو اب یہ جو خوف ہے نا ان کا وہ فرسٹریشن ہے جس کی بنیاد پر پھر وہ مسٹر ایکس اور وائے کو للکارتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ ان کو دھمکیاں دیں یار مزاک بنایا ہوئے مطلب وہ صرف لڑائی جھگڑا ان کا مقصد ہے بد امنی افرات افری یہ ٹوٹل ان کا مقصد ہے کہ یہ ہو جائے کسی طرح تو دوسری طرف ان کا عالم یہ ہے کہ آج انہوں نے وہ کمیٹی سے ایک میٹنگ بھی کی ہے اپنی ہی پارٹی کی معاشی ایک ٹیم بنا دی ہے شوکت ترین صاحب کی سربائی میں جو معیشت کے حوالے سے عمران خان صاحب کو اپ ڈیٹ کیا کرے گی اچھا جی عمران خان صاحب جب وزیراعظم تھے تب تو اپ ڈیٹ ہوتے نہیں تھے آج انہیں اپ ڈیٹ ہونے کی ضرورت پیش آگیا ہے اور اپ ڈیٹ کون کریں گے شوکت ترین صاحب یہ وہی شوکت ترین صاحب ہے جن کی آڈیو کالز جو ہیں وہ لیک ہو چکی ہیں اور وہ جھگڑا صاحب کے ساتھ اور پنجاب کے جو وزیر خزانہ ہیں ان کے ساتھ تو انہیں بھی ایف آئی اے نے بلائیا ہوئے بلکہ آج ہی بلائیا ہوئے وہ جب تک یہ وی لوگ آپ کے پاس آئے گا کا وہ پیشی ہو رہی ہو گئے اس وقت تو دیکھتے ہیں وہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے کیونکہ پی ٹی آئی والے لادلے بھی تو ہیں نا مریم بی بی نے بھی آج وہ کل پھر دوبارہ کہا تھا کہ ہے وہ لادلے ہی اسے پوچھتا کوئی نہیں جن مرضی اداروں کے خلاف جو مرضی بات کرے عمران خان صاحب انہیں کوئی نہیں پوچھتا تو لیکن ساتھ ساتھ مجھے تو لگتا ہے کہ پوچھنے کا وقت آ گیا ہے ساری کاروائییں ہو رہی ہیں چل رہی ہیں تو انہیں جواب تو دینا پڑے گا ع جو فائد شعری کی مہم آپ کو یاد ہوگا جب شروع شروع میں آئے تھے بہنسیں بیچ دی ہیں گاڑییں بیچ دی ہیں یہ سارے ڈرامے ہوئے اور دوسری طرف عالم یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب نہ صرف پاکستان معاشی بہران کا شکار ہے بلکہ پاکستان کے جو بڑا علاقہ ہے وہ سلاب کی تباہ کاریوں کا بھی شکار ہوا ہوا ہے تو ان حالات میں کے پی حکومت نے کے پی اسمبلی نے ایک بل پاس کیا ہے جس کے مطابق وہ جو ہیلیکوپٹر اور جہاز صرف وزیراعلا استعمال کر کرتے تھے وہ دیگر وزراء بھی استعمال کریں گے اور سرکاری افسران بھی استعمال کریں گے سرکاری خرج پر ہے تو یہ کس کے باپ کا پیسہ ہے وہ جو خان صاحب کہتے تھے نا کہ یہ کس کے باپ کا پیسہ ہے جو ان کی پارٹی کا سلوگن بنا ہوا تھا تو اپنی دفعہ سب کچھ بھول جاتے ہیں ان حالات میں جب کفائز شعری کی طرف آنا چاہیے جب بچت کرنی چاہیے تمام حکومتوں کو not just kp government federal government پنجاب government سنگ government تمام حکومتوں کو چاہیے کہ اپنے اخراجات کم کریں اور پیسے بچا کے جو سلاب متاثرین ہیں ان کی مدد کریں ان کو کوئی ریلیف دیں تو ان حالات میں kp حکومت جو ہے وہ یاشیوں میں لگی ہوئی ہے کہ وزیراللہ صاحب کا تو استعمال ہو ہی رہے نا ہیلیکاپٹر عمران خان صاحب بھی وہ تو پشاور سے چار صدا جانے کے لیے بھی اس ہیلیکاپٹر کو استعمال کرتے ہیں وہ بھی بائر اوٹ نہیں جانا پسند کرتے ہیں آدتے خراب ہوگی نا اور مال مفت دلے بے رحم تو مفت میں چل رہا ہوتا ہے اس لیے ان کو پریشانی کوئی اور ان کے پیسے وہ چاہے جو چیریٹی میں جمع کیے ہیں وہ کھا رہے ہیں یا پتہ نہیں کون لوگ ایٹی ایم سنے آکے دے دیتے ہیں تو ان کے پاس تو پلے کا مسئلہ ہی نہیں ہے اور دوسری اہم خبر یہ ہے کہ کرونا جو معاملات تھے وہ تو اپنی جگہ تھے ہی ٹائفائیڈ اور ڈینگی نے سر اٹھایا ہوا ہے اور بہت خطرناک صورتحال ہے ان کے دونوں کے ویریانٹس جو ہیں وہ ریزیسٹنٹ ہیں نئی ویریانٹس ہیں جو کہ بہت تمام میڈیسنز کو ریزیسٹ کر رہے ہیں اور بڑا لمبا عرصہ کے لیے لوگ بیمار ہو رہے ہیں بخار کی جو کیفیت ہے بڑے لمبے عرصے کے لیے چاہ رہی ہے تو آپ سب کو ہم سب کو چاہیے کہ اس میں میکسیمم احتیاط کریں مچھروں سے بچیں اس کے لیے ظاہر ہے صفائی رکھیں پانی نہ کھڑا ہونے دیں گھروں کو بند رکھیں نیٹ کا استعمال ہو سکتا ہے وہ کریں اور کسی بھی مسئلے کی صورت میں خصوصاً بخار کی صورت میں اپنے قریبی ڈاکٹر یا ہسپٹل سے رابطہ کریں فوری ت پریسکرپشن کے مطابق عدویات استعمال کریں یہ جو ہم نے انٹی بائٹکس خود سے کھانی شروع کی ہوئی ہے بہت سے لوگ کر لیتے ہیں وہ سیلف میڈیکیشن جو ہمارا ایک عادت ہے اس سے پوچھ لیا کسی گھر میں بڑے سے پوچھ لیا کسی دوست سے پوچھ لیا اس کی بجائے جو ہسپٹلز ہیں یا ڈاکٹرز ہیں جہاں بھی اویلیبل ہو ان سے مشورہ کر کے کریں اپنا خیال رکھیں اپنے پیاروں کا خیال رکھیں شکریہ